اللہ کے رسول انشاءت فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما آج ہم بہتر اسے سمجھتے ہیں کامیاب اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو جائے بہتری دولت میں سمجھتے ہیں بہتری جائدات میں سمجھتے ہیں کہ جائدات جس کے پاس بہتر ہے اور زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے جس کی عزت زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے جس کی معاشرے میں اور سماج میں بات زیادہ ہے پاور زیادہ ہے وہ سب سے بہتر ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ سب سے بہتر ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھے اے شخص سبان اللہ زندہ باز دارے تقریر دارے رسالہ زندہ باز زندہ باز تو قرآن کی نظر میں خیرکم من تعلم القرآن وعلما حدیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور انشاءاللہ یہ بچے اب انہوں نے قرآن سیکھا ہے قرآن پڑھا ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اور کل وہ بھی دن آئے گا کہ ایک دن کل قرآن کریم کی تعلیم بھی یہ دیں گے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں گے بھی یہ بچوں کو اور قرآن کریم دوسروں کو پڑھائیں گے بھی تو آقا کے حدیث پاک کے مطابق سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں گے سکھائیں بے شخص اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے دنیا کا آقا کے کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے سکھائے ہم نے آج اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا اور نہ اس حدیث پر ہم نے عمل کیا ہے ہمارا ذہن یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو پھر پھر انگلیز بولتا جائے اور جس کے پاس لمبی لمبی ٹکریاں اور لمبی لمبی ڈاکٹر انجینئر بڑے سے بڑا انجینئر ہو وہ سب سے بہتر ہے اپنے بچوں کو اسی نہیں ہے تو سارے لوگ ڈاکٹری میں لگا دیا یا تو انجینئر میں لگا دیا بس یہ دو ڈپارٹمنٹ آج تو ہوا میں اُلگئے ہیں کیا بہتر آقا کریم کے حدیث کے مطابق ہماری شریعت اسلامیہ کے مطابق اور آپ دیکھیں معاشرے میں دیکھیں سماج میں دیکھیں جائزہ تو لے یار کہ جو حافظ قرآن ہوا کرتا ہے اس کا معاشرے اور سماج میں ایک الگ مقام ہوا کرتا ہے کیا بات ہے ڈاکٹر اور انجینئیوں کو اللہ نے وہ عزت نہیں دی ہے جو اللہ نے ایک حافظ قرآن کو عزت دی عالمِ قرآن کو عزت دی ہے ڈاکٹر پیچھے کھڑا رہتا ہے لیکن امامت کے مسلے پر وہی کھڑا ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن کی دولت میں بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں بھی آگے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آگے رہے گا دنیا میں بھی آگے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آگے رہے گا دنیا میں بھی معزز ہے اور انشاءاللہ آخرت اور قیامت کے دل بھی معزز رہے ہیں لیکن آج ہم نے ذہن یہ بنا لیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا ہے حافظ تو بنانا ہی نہیں ہے کہ کھانگے کیا قاری تو بنانا ہی نہیں ہے عالم تو بنانا ہی نہیں ہے کہ کھائے گا کہاں سے ہمیں کھانے کی ان سے پہلے زیادہ فکر ہے یار رزاق اللہ ہے ہم رزاق نہیں ہیں بے شخص سبحان اللہ وزق دینے والا اللہ ہے اللہ رب العزت کہ ذمہ کرم پر ہر چیز کا رزق ہے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اگر بندوں کے ہاتھوں میں رزق ہوتا تو آج ایک دوسروں کو بھوکا مار دیتے ایک دوسروں کو بھوکا مار دیتے روٹی تک نہ دیتے اگر آج لوگوں کے ہاتھوں میں رزق کی بنیاد ہوتی لیکن رزاق کول ہے رزق عطا کرنے والا پروردگار ہے تو رزق سے گھبرا کر اور تنگی سے در کر کبھی یہ نہ سوچنا کہ اپنے بچوں کو حافظ نہ بنائیں گے اور قاری قرآن نہ بنائیں گے نہیں اپنے بچوں کو حافظ بناو اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اپنے بچوں کو قاری قرآن بناو علماء دین بناو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کا سر اچھا رہے گا اور کل میدان قیامت میں بھی آپ کا سر اچھا رہے گا ہاں اس سے زیادہ عزت اللہ نے کسی میں نہیں رکھی کسی چیز میں نہیں ہے بخدا جو ہے لیکن ہمارا آسین یہ ہے کہ بس بچوں کو کچھ آنا چاہیے یا نہیں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے سکول میں بھیج دو اچھے سے اچھے کولیج میں بھیج دو چاہے بچہ ہو یا بچی ہو عزت رہے یا نہ رہے عزت لٹے یا برباد ہو عزت محفوظ ہو یا درندے ہماری عزت نوچ کر کھا لے غیروں کا ہاتھ تھام لے جوان بیٹی کو اسکول میں تو بھیج رہا ہے اور کولیج میں تو بھیج رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیج رہا کہ اپنے دین اسلام کی تعلیم لے بے شخص بھان اللہ آج ہمیں اپنی عزتوں کی پرونین ڈگریوں کے چکر میں آج ہم نے اپنی عزتیں داؤں پر لگا دی ان ڈگریوں کے چکر میں دکٹر نہیں بن جا میری بچی جو ہے ہائی سکول اور انٹر کر لے اور یہ ہمارے دہن میں کبھی نہیں آیا کہ ہمارا جو ہے بچہ اسکول میں جا کر یا کولی میں جا کر اس کے حالات کیا ہو رہے ہیں ہمارے دن سے پوچھو ہم روز دیکھتے ہیں شہروں میں ٹیلتے ہوئے گھر سے جاتی ہیں لیکن غیروں کا ہاتھ میں ہاتھ تھام کر غیروں کے ساتھ تھومتی ہیں اور ٹیلتی ہیں تو اپنے گھروں کا خیار رکھیں اپنی عزتوں کا خیار رکھیں اپنے گھروں کو محفوظ کریں آج عزتیں محفوظ نہیں ہیں عزتیں اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو آج اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی پڑے گی اور اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینی پڑے گی دارے تکبیر اپنے ہاتھوں کو نبی کا جھنڈہ لے لیا کر بولیے دارے تکبیر دارے رسالیں تو آج ہمیں اگر پرواہ ہے تو بس اس چیز کی پرواہ ہے کہ ہماری بچی انتر کر لے تاکہ رشتہ اچھی جگہ ہو جا بس رشتوں کی وجہ سے انتر کر آ رہے ہیں اور ڈگرییں دلوارہ ہیں اور کچھ یہ ہے کہ جوبے کرانے کے چکر میں لیکن فکر یہ نہیں ہے کہ انتر کے چکر میں کہیں بچی ہاتھ سے نہ نکل یہ تو سوچی نہیں رہا کہ ہماری عزت ہی کہیں دعو پہ نہ لگ جا آج ہمیں ماحول کا پتہ نہیں لگ سب کو بتا کہ ماحول کتنا گندہ چل رہا غیر کیسے ہماری بچیوں اور بہنوں کے تاکوں میں لگ درندوں کی طرح نوچنے کے لیے لیکن ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے کہ خود ہی موٹر سیکل پہ جوان بچی کو چھوڑ کر آگا آئی بات سوی میں نہیں اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں پتا پورا دن گائب نہیں گھر سے شام کو آ رہی ہے کچھ نہیں پتا اللہ کرے کہ اس نے سکول اور کولیج میں کیا گھن کھلائے ہوگیا باہر جاتے ہیں اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں قسم سے اسٹیشنوں پر غیروں کا ہاتھ تھام کر وہ غیروں کے ساتھ جو ہے ٹیلتی ہیں اور بیٹھتی ہیں ان کے ماباپ نہیں ہیں نہیں ہیں ان کے ماباپ لیکن ان کے ماباپوں نے انہیں اسکولوں میں کولیج اور ڈگریہ جو ہے کولیجوں میں ڈگریہ حاصل کرنے کے لیے چھوڑا انہیں کوئی نہیں پتا کہ ہماری بچی وہاں پر کیا گھن کھلا رہی ہے آج ہماری قوم کا ذہن یہ بن چکا ہے اپنے بچوں کو ہم پڑھا نہیں رہے آج فوراں جیسے ہی ہوشیار ہوا کمانے کے لیے بھیج دیا اور اگر پڑھا بھی رہے ہیں تو اسلامی تعلیم نہیں دیں گے کیونکہ اسلامی تعلیم میں کمائے گا کیا کھائے گا کیا امام لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہیں امام لوگ نہیں کھا رہے ہیں ان کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا وہ نہیں پال رہے ہیں اپنے بچوں کو اور میرا یقین ہے کہ عوام الناس سے اچھا ہی خاتم بات سنما گئی تاجب کی بات یہ ہے اس تعلیم سے نفرت بھی اتنی کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دیں قرآن سکھانے سے نفرت بھی اتنی مدرسوں میں چھوڑنے سے نفرت بھی اتنی کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ چھوڑیں اور پوچھتا یہ کہ یہ تو روز مرگیں مار رہا ہے انہیں تو روز مرگیں ملیں مرگیں ملیں تو بھی اپنے بچے کو پڑھا دے تیرہ بھی بچہ روز مرگیں کھائے گا بے شک کیا بات ہے پڑھاو تو کم سے کم پڑھاو انشاءاللہ اور دنیا میں بھی مرگیں ملیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جنتی کی نعمت بے شک کیا بات ہے حسد بھی ہے جلن بھی ہے کہ یار انہیں تو روز روٹیاں ملیں یہ مرگیں اچھے سے اچھے ملتے ہیں اور جب کہو اپنے بچوں کو یار مدرسے میں چھوڑتا تو کہتے ہیں یار کھاگا کیا مطلب یہ ہماری قوم بے وقوف اتنی ہے اور کیا کہیے اس کو بے وقوفی ہے بات سنواری بے وقوفی اور کچھ نہیں ہے یہ یار جس تعلیم میں دنیا میں بھی عزت دنیا میں بھی سرخ روئی اسی تعلیم سے ہم جو ہے پیچھے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہوگی آج اپنے بچوں کو اسی تعلیم سے ہم نے دور کر دیا آج ان بچوں کو اپنے بچوں کو اسی قرآن کی تعلیم سے ہم دور کرنا وہ قرآن کی ہم تعلیم نہیں دے رہے کہ جس قرآن میں جو ہے ہمارے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے تو قرآن کی تعلیم لیں اپنے بچوں کو اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری قوم کے اندر اصلاح کرنے والے کثیر تعداد میں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ ہندوستان مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی خطیبِ ہندوستان علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مدرسہ ظہورالعلوم مدرسہ ظہورالعلوم تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ضرورت ہے اس قرآن کی تعلیم دے گئے قرآن کی جو فضیلتیں ہیں وہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں بات سمجھ ماری کہ حافظ قرآن اگر آپ کا یا ہمارا بچہ بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آخرت میں کام دے گا ہم اور آپ اپنی آنکھوں ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت یہ دولت عطا فرما دیتا ہے اور اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو عزت دے گا بے شک سبحان اللہ صبحان اللہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں اس کی سرخ روئی ہو جاتی ہے اسے عزتیں ملنے لگتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کتنے سے کتنا بڑا ڈوکٹر ہو کتنا ہی پیسے والا ہو کتنا ہی بڑا انجینئر ہو چاہے کتنا ہی بڑا آفیسر ہو اس کے پیچھے گاڑیاں چلتی ہوں لیکن جب اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ وہ نہیں پڑھاتا ہے نماز جنازہ وہی پڑھاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت لے اس خوران کی دولت سے نمازہ بے شک کیا بات ہے جنازہ بات تو کتنی ڈگرییاں دلوائیں کتنی بڑے اچھے اچھے عوضے دلوائیں لیکن اس سے اونچا مقام اور اس سے بڑی ڈگری نہ تو دنیا میں کوئی ہے اور نہ آخرت میں بے شک کیا بات ہے جنازہ اس ڈگری سے بڑھ کر کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے اور ہم دیکھتے نہیں ہیں فرماتے ہیں کشارتن ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ مقتب میں جانے والا بچہ اور مدرسے میں جانے والا بچہ جب مدرسے کو جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے جاہے قرآن ہو یا چھوٹا سا قائدہ ہو یا سرنل قرآن ہو نورانی قائدہ ہو یا علی با کا قائدہ ہو اپنے سینے سے لگا کر لے کر جاتا ہے اور اسکول میں پڑھنے والا بچہ پورا کا پورا بیگ اپنی پیٹ پر لات کر لے کر جاتا ہے گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ اے دنیا والوں کتنا ہی تم مجھے اونچے سکول میں بھیج دو کتنا ہی نہلا کر بھیج دو لیکن تعلیم وہ لے لے کیلئے جا رہا ہوں جو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کے لائق ہے لیکن ایک مدرسے میں جانے والا بچہ چھوٹا سا بچہ قائدہ لے کر جاتا ہے سینے سے لگا کر لے کر جاتا ہے دنیا والوں کو یہ درس دیتا جاتا ہے کہ اے دنیا والوں تعلیم وہ لے لے کے لئے جا رہا ہوں جو سینے سے لگانے کے پاس پیشن زندہ بات دارِ تقبیر دارِ رسال جشمِ دستار بندی علماءِ لے سندہ زندہ بات زندہ بات تو بات ہے نہیں ہے کتنے ہی اچھے سکول میں بھیج دو کیا بات ہے اسکول کا بستہ پیچھے پڑا رہتا ہے لیکن مکتم میں جانے والا بچہ پیچھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اپنے پیٹ کی پیچھے قرآن رکھتا ہوا نظر جا رہا ہے یا قائدہ لے کر اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال کر جا رہا ہے نہیں بلکہ اپنے سینے سے لگا کر لے کر جاتا ہے اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے گویا کہ وہ اعلان کرتا جاتا ہے کہ اے دنیا والوں تعلیم ہو لینے کے لیے جا رہا ہوں جو سینے سے لگانے کے لیے بے شک سبحان اللہ اس قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگاؤ اس کی عزت کرو اس کا عدب و احترام کرو اس کا عزت کرنے کی آز ضرورت ہے جتنی لوگ اس سے آج دوری اختیار کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں جتنی زیادہ دوری ہوتی رہے گی برائیاں ہوتی رہیں گی اور جتنا زیادہ اس قرآن کریم کے قریب لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ معاشرے میں صدھار پیدا ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ اس قرآن کا نتیجہ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ جب اسلامی تعلیم اس کے پاس ہوگی تو نہ کسی کو ظلم کرنے کا بس ہوتے گا نہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اسے فکر ہوگی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی جو ہے اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا کسی کا نجائیس پیسہ کھانے کی اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا بلکہ اگر وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا تو ہر ہر قدم پر سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور شریعت متحرہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا لیکن آج ضرورت ہے اس قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگانے کی قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کی جتنی زیادہ قرآن کی تعلیم عام ہوگی اتنے ہی زیادہ دنیا میں انسانیت عام ہوگی آج لوگ کہہ رہے انسانیت ختم ہو رہی ہے انسانیت ختم ہو رہی ہے انسانیت آئے گی کہاں سے بات سمجھ ماری جب انسانیت کی تعلیم ہی نہیں رہ رہی ہے اور انسانیت کی تعلیم ہی نہیں دے رہے تو پھر انسانیت نہیں رہے گی آج ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے میں قرآن کی تعلیم عام کریں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں دوسری تعلیم بھی دیں دوکٹرز بھی ہونے چاہیے ہمارے ہاں انجینئرز بھی ہونے چاہیے ہمارے معاشرے میں آفیسرز بھی ہونے چاہیے ہر فلڈ میں ہمارا آدمی ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے ضرورت ہے کہ اتنی تعلیم ہو کہ جتنی آقا نے ارشاد فرمائی کہ طلب العلم فریدتن علا کل مسلمن ہر مسلمان کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی شریعت متحرہ کی روشنی میں ادا کرتا کیا بات ہے دوکٹرز بھی بناو اسلام نہیں رکتا ہے کسی تعلیم سے اسلام کسی تعلیم سے منع نہیں کرتا ہے ہمارے ہاں دوکٹرز بھی ہونے چاہیے انجینئرز بھی ہونے چاہیے اچھے اچھے ڈگری والے ہونے چاہیے لیکن سب سے پہلے اس کو وہ تعلیم دو جو اس پر فرض ہے دوکٹری فرض نہیں ہے انجینئرنگ فرض نہیں ہے کسی کوئی تعلیم دنیا کی فرض نہیں ہے اگر سب سے پہلے فرض ہے تو اسلامی تعلیم فرض ہے کہ جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی شریعت متحرہ کے مطابق گزار سکتا ہے اسی کے بارے میں اشارت فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلم بعض حضرات نے زیائد کیا ہے اور اگر علم دین حاصل کر رہا ہے علم دین ہی حاصل کر رہا ہے جانتے ہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم اشارت فرماتے ہیں ہم دنیا والے جن بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جس مدرسے کے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ یتیم ہیں غریب ہیں فقیر ہیں ان کو کچھ نہیں آتا جانتے ہیں کہ ان کا مقام پروردگار کے نزدیک ہے کیا ہمارے اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ بچوں کو بسوں میں بھیجتے ہیں اسکول کے بچوں کو آپ موٹر سائیکل پر چھوڑ کے آتے ہیں بڑی بڑی کاروں میں چھوڑ کر آتے ہیں گاریوں میں چھوڑ کر آتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ جو علم دین کا حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ نے انہیں کیا مقام دیا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو طلب علم کے لیے لکلتا ہے فرشتے اس کی راہوں میں اپنے پروں کو بھیجھوڑتے ہیں کہ آہاں کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات تو فرشتوں کے پروں پر چلتا ہوا جاتا ہے اس تعلیم کا کتنا مقام ہے ایک دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے ہے کوئی ایسا کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے ہے کوئی ایسی تعلیم فرماتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں حتی الحیطان فی الماء فرماتے ہیں سمندر تک کی مچھلیاں اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے بے شاہد کیا بات ہے لاؤ ایسی تعلیم ہے کوئی ایسی تعلیم ہے کسی کا ایسا مرتبہ ہے کسی کا ایسا مقام کہ جس کے لیے فرشتے بھی دعا مغفرت کریں جس کے لیے جو ہے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کریں آج اسی تعلیم سے ہمارا دل ہٹ گیا ہے آج اسی تعلیم سے ہم پیچھے ہیں جو قدم قدم پر جو ہے ہمارے لئے بخشت کا ذریعہ ہے آقا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو طلب علم کے لئے نکلتا ہے فرماتے ہیں صحیح اللہ لہو طریق الجنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں بے شک سبحان اللہ ہے کوئی ایسی تعلیم اگر آپ ڈاکٹری بچوں کو پڑھا رہے ہیں انجینئرنگ پڑھانے اچھی بات ہے پڑھائیے لیکن وہ مقام و مرتبہ اس کا نہیں ہے جو ایک حافظ قرآن کا اور ایک علم دین کا مرتبہ ہے جو علم دین حاصل کرنے کا مقام و مرتبہ ہے جانتے ہیں اگر ڈاکٹر مل گیا تو وہ میت کہلائے گا مردہ کہلائے گا انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے مل گیا تو وہ مردہ کہلائے گا لیکن آقا کریم کی حدیث میں آتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں فرماتے ہیں علماء اکرام جو علم دین حاصل کرتے کرتے اگر اسے موت آگئی اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مرتبہ دے شاہد زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت ہے جو طلب علم میں جسے موت آگئی تو وہ معمولی میت نہیں ہوتی ہے وہ وہ معمولی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق وہ شہادت کا مرتبہ پا جاتا ہے کیسی مقام ہے ضرورت ہے اپنے سینوں کو اس کے لیے کشادہ کرنے کی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے قریب کریں قرآن کی تعلیم سے قریب کریں آقا کریم آخری حدیث پاک سنا کر رخصت ہوتا ہوں حضرت علماء مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ خطیبِ آزم ہندوستان تشریف فرمائیں اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ پاک تمام علماء کرام کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور سب کی جان و مال کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہم اور آپ خطاب حضرت کا سماعت کریں گے بہت شاندار ماشاءاللہ خطاب ہوتا ہے حضرت کا اصلاحی اللہ پاک حضرت کو سلامتی عطا فرمائیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں دعا کریں سب لوگ کہیں آمین آقاِ کریم حدیثِ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہیں حافظِ قرآن دنیا میں تو باپ کا سر اونچا کرتا ہی ہے کیسا اونچا سر کرتا ہے یاد اس باپ سے پوچھو کہ جو ہزار کا مجمع ہو اور اس بیٹا اس باپ کا ہزار کے مجمع کو تقریر سناتا ہوا نظر آخر بے شاہد سبھاناللہ سبھاناللہ حضرت جارے ماشاءاللہ پورے ہندوستان اور بیرونی ہندوستان کے باہر بھی دورے رہتے ہیں ان کے والد سے جا کر پوچھنا ان کا دل کتنا چونہ فخر سے ہوگا کیا بات ہے سبھاناللہ وہ خوشی باپ کو اس وقت نہیں ملتی ہے کروڑوں روپے کما کر دے دے ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو آفیسر ہو کروڑوں روپے کما کر دے دے لیکن باپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی جس وقت ایک بچہ اگر حافظ قرآن اس کا ہو گیا عالم دین ہو گیا اور پانسوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتا ہوگا تو اس باپ کو وہ خوشی ملے گی جو کروڑوں کی تعداد نہیں کروڑ کما کر بھی اگر دے گا تو وہ خوشی نہیں ہوگی جو ایک بچہ اگر تقریر کرتا ہوگا اور اس کا باپ اسے دیکھتا ہو تو کیا خوشی محسوس ہوگی دنیا میں تو عزتیں ملیں گی لیکن آخرت میں جانتے ہیں ہمارے پاس اتنے کارنامے نہیں ہیں ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں ہمارے نمازیں نہیں ہیں روزیں نہیں ہیں صدقات و خیرات نہیں ہیں گناہ پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں گناہوں کی زندگی ہماری ہو رہی ہے اے فرماتے ہیں آقا کریم حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں جس نے قرآن حفظ کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام جانا آقا فرماتے ہیں شفعہ اللہ فی عشرت من اہل بیتی ہی کل ہم قد وجبت النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کیا اس کے حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے گھر والوں کے دس لوگوں کے گھروں میں جو ہے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور جانتے ہیں وہ لوگ کون ہوں گے دس فرماتے ہیں کل ہم قد وجبت الیہم النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دسوں کو دسوں وہ ایسے ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی بے شک کیا بات ہے زندہ بات جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اب انہیں جہنم کا جو ہے ٹکٹ ملے والا ہوگا جہنم کے مستحق ہوں گے جہنم کے حق دار ہوں گے کوئی امید نہ ہوگی ایک امید نکل کر آئے گی ایک امید کرن جو ہے آئے گی ایک روشنی آئے گی وہ روشنی کون ہوگا جانتے ہیں یہی حافظ قرآن ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حافظ قرآن اللہ رب العزت سے اپنے گھر والوں کے حق میں سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت اس کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرمایا تو یار ایسے اپنی بچوں کو تعلیم دو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں اس تعلیم سے نفرت اس تعلیم سے دوری جانتے ہیں ہاں آج ہماری جو ہے جو حالات ہیں وہ سب وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج اپنی تعلیم کو جو ہے نیچے گھڑے میں ڈال دیا ہے اور غیروں کی تعلیم کو آج ہم نے اپنے سینوں سے لگا لیا اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بولنے میں آپ حضرات کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ پاک اس کو اپنے حبیبی پاک کے صدقے اور توسل سے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنب وعتوب العی قلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت